ہلو گائز ویلکم بیک میں ہوں اسدلی آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں سیلینیم کو ڈسکس کروں گا اب اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ نے سیلینیم کروم ویب ڈرائیور کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سیلینیم کو کس طرح سے اپنے سسٹم کے اندر انسٹال کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے ہیں کچھ بیسکس ڈسکس کی تھی کس طرح سے ڈرائیور لنک کو گیٹ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ تو آج کی اس ویڈیو میں تھوڑا ڈیٹیل میں کوئی کمپلیکس سی ڈائنیمک ویب سائٹ کو سکریپ کریں گے تاکہ آپ کو بیسک آئیڈیا ہو جائے کہ سیلینیم کو کیوں یوز کیا جاتا ہے اور کس چگہ سے کس طرح سے اس کو ہم آٹومیٹ کس طرح سے کرتے ہیں اور ڈیٹا کو کس طرح سے ایک سٹیٹ کرتے ہیں مختلف سینیریوز میں تو آج کی اس ویڈیو میں میں جو ویب سائٹ یوز کرنے والا ہوں وہ ہے ایف جے لیبز جو کہ ایک ڈائنیمک کافی سارا کانٹینٹ اس کے اندر موجود ہے اور یہ کانٹینٹ لوڈ ہوتا ہے ریل ٹائم میں سرور سے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ریل ٹائم سرور سے کمیونیکیٹ کرتا ہے ویب سائٹ اور ڈیٹا کو ریٹریو کرتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے ہم نے اس کو لوڈ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپننگ باہر ہے ٹھیک ہے جو کہ سپن ہو رہا ہے اور ابھی ہمارے پاس نارملی جیسے کہ باقی ساری ویب سائٹس بھی لوڈ ہوتی ہیں لوڈ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہ کانٹینٹ ہمارے پاس اس کا لوڈ ہو گیا ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو انسپیکٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نیٹورک ہے یہ ابھی اس ٹائم نیٹورک کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے دیٹا سارا لوڈ ہو چکا ہے تو اس وجہ سے یہ خالی ہے ٹھیک ہے تو میں ابھی اس کو سکرول ڈاؤن کرتا ہوں ٹھیک ہے سکرول ڈاؤن کروں گا تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ جون جون نیچے فردر ڈیٹا لوڈ ہو رہا ہے بلوکس لوڈ ہو رہے ہیں تو میرے پاس یہ ریکویسٹ سیشن بھی کریئٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ سرور اس کو ڈیٹا بیج رہے ہیں دو سنیریوز ہوتے ہیں بیسیکلی اس کے ایک ہی ہوتا ہے کہ ڈیٹا جو ہی ویب سائٹ لوڈ ہوتی ہے تو ڈیٹا ڈسپلی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہی ڈیٹا جیسن کی فارم میں ویب سائٹ کے سکرپ ٹیک کے اندر لوڈ ہو جاتا ہے جو جو ہم سکرول کرتے ہیں تو وہ ڈیٹا اس میں سے ریٹریو ہوتا رہتا ہے سیکنڈ کیس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ویب سائٹ کو لوڈ کرتے ہیں ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے کچھ بیسیک کانٹیٹ اس کا ہمیں شو ہو جاتا ہے باقی جو جو ہم سکرول کرتے ہیں تو ریل ٹائم میں ویب سائٹ کو ساتھ ساتھ اپی آئی کے تھرو یا ریکویسٹ بھیجتا ہے اور ڈیٹا کو ریٹریو کر کے ہمیں ڈسپلی کرتا ہے تو اس کیس میں یہ ہو رہا ہے کہ یہ ڈیٹا کو ریل ٹائم میں سرور سے ریٹریو کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈیٹا اس میں سے ایکسٹیٹ کرنا ہے سیلینیم کو یوز کر گئے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سیلینیم ٹیٹوریل کے اندر میں نئی فائل کریٹ کر لیتا ہوں آج کی ٹیٹوریل کے لیے ٹیٹوریل ٹو کے نام سے اچھا اس کے اندر کچھ چیزیں میں نے امپورٹ کرنی ہے سب سے پہلے جو چیز مجھے چاہیے ہے وہ ہے سیلینیم میں سے میں نے ویب ڈرائیور کو امپورٹ کرنا ہے اچھا ویب ڈرائیور امپورٹ ہو گیا اس کے بعد ہم نے ڈرائیور کو ڈیفائن کرنا ہے جو کہ ہم فرتر یوز کریں گے ویب ڈرائیور دارٹ کروم ٹھیک ہو گیا کروم ویب ڈرائیور ہم یوز کریں گے جو کہ میں نے جس کو سیٹ اپ کرنے کا طریقہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا اگر آپ کو اپنے نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو میری پلائلسٹ میں میری چینل پلائلسٹ میں جا کے سلینیم ویڈیو سیریز کے اندر آپ کو ساری ویڈیوز اس سے ریلیٹڈ مل جائیں گے ٹھیک ہو گیا اب ڈرائیور کو ہم نے ڈیفائن کر دیا اب ڈرائیور سے ہم ریکوائیڈ ڈیٹا کو اٹریٹیوب کریں گے اب بجائے اس کے کہ میں اس میں سارا سکرپٹ لیکھوں اور اس کو ایک دفعہ رن کروں اور پھر وہ کوئی اگر سینٹک سیرر ہے کوئی بھی چھوٹا موڈا ایرر ہے تو وہ پورا سکرپٹ کریش ہوگا تو مجھے اس کو سٹاپ کر کے دوبارہ سے اس کو رن کرنا پڑے گا دوبارہ سے وہ کروم رنڈو کھولے گا اور اس کو پروسس کرے گا تو اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں شیل کو یوز کروں شیل کو یوز کرنے کا کیا طریقہ ہے شیل کو یوز کرنے کا میں دیکھ لیتا ہوں میرے پاس اگر کھلا ہوئے تو میرے پاس یہ کھلا ہوئے میں اس کو ایسا کرتا ہوں بند کر دیتا ہوں اوکی اوکی کوئیٹ یوز ہوتا ہے سوری شیل کو کیسے آپ نے پہلے اپنے تیرمیل کھولنا ہے تیرمیل کے اندر آپ نے لکھنا ہے پائیثان 3 پائیثان 3 اگر آپ کو ارر دے رہا ہے آپ کے پاس پائیثان یہ ہے سمپل اینرکانڈا کے اندر یوز کر رہے ہیں تو صرف پائیثان لکھیں گے تو آپ کے پاس یہ پائیثان شیل کھل جائے گا ابھی ہم کیا کرتے ہیں اس میں سیم چیز امپورٹ کر لیتے ہیں from selenium امپورٹ ویب ڈرائیور ابھی ہم ڈرائیور کو ریفائن کرتے ہیں جیسے ہم نے پہلے کیا تھا ویب ڈرائیور ڈاٹ کروم پریس انٹر تو ابھی جو ہوں آپ انٹر پریس کریں گے تو اگر آپ کا ڈرائیور اپنی لوکیشن پر موجود ہے ویب ڈرائیور اور آپ نے selenium بھی ٹھیک سے انسٹال کیا ہے تو یہ بغیر کی سیرر کے آپ کے پاس ایک کروم ویڈو کھول دے گا ٹھیک ہو گیا ابھی ہم نے اس میں وہ لنک اوپن کرنا ہے جو کہ ہم ایک سٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس کو ہم سکرپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو کپی کرتے ہیں اور اپنے شیل کے اندر ڈرائیور ڈاٹ گیٹ کرتے ہیں گیٹ یوز کر کے ہم اس کو ریٹریو کرتے ہیں اس کو پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو کروم ویڈو کھلی وی تھی اس کے اندر یہ چیز لوڈ ہو جائے گی وہ پیج لوڈ ہو جائے گا جس کا لنک ہم نے ڈرائیور ڈاٹ گیٹ کے اندر دیا تھا ٹھیک ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیگراؤنڈ میں اپن ہو رہا ہے اچھا اوکے اب کیا کرتے ہیں ہم اس کو پردر پروسیس کرتے ہیں پروسیس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ رائٹ کلک کریں اور انسپیکٹ پہ جائیں انسپیکٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ سائیڈ پہ کھل جائے گا میں اس کو نیچے ایڈجیسٹ کر لیتا ہوں کہ جب سائیڈ پہ ہوتا ہے تو یہ بعض اوقات ویڈو چھوٹی ہو کہ موبائل ڈسپلے شو کرنا شروع کر دیتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے چونکہ ویڈو میں اس کو پروسیس کرنا ہے تو اس لیے آپ اس کو نیچے لیں تو اب یہ جو ایرو کی اس کے اوپر کلک کریں تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے جو کہ ہم نے نکالنا ہے تو سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ میں کنٹینرز کو لوکیٹ کر لوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو ایکسٹیٹ کریں گے یہ بیسکلی یہ ڈیو آئی ڈی ہے کمپنیز کے نام سے اور اس کے اندر ملٹیپل ڈیوز ہیں جو کہ کمپنی کو ڈیفائن کریں ٹھیک ہو گیا تو اب بھی میں سوری ایک سیکنڈ اچھا یہ ڈیو اور آئی ڈی کو یوز کروں گا یوز کر کے ان کنٹینر کو لوکیٹ کروں گا ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کے لئے کیا کرنا ہے driver.find ایلیمنٹ اچھا جب بھی آپ نے سنگل ایلیمنٹ ایشٹی ایمل کے اندر کوئی ایک چیز فائنڈ کرنی ہے تو آپ ایلیمنٹ لکھیں گے ملٹیپل چیزیں فائنڈ کرنی ہے تو ایلیمنٹ لکھیں گے میں نے چونکہ نمبر آف بلوکس کو فائنڈ کرنا ہے اس لئے میں ایلیمنٹ لکھ رہا ہوں find elements by xpath as usual xpath by id by take name بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو convenient ہو تو xpath double slash div iterate id sorry میں نے اس کو copy نہیں کیا اس کو بیسے میں ٹائپ کر دیتا ہوں یہاں پہ com p n i e s اچھا تو یہ چیزیں نکسٹیٹ کر لی اب اس میں سے فردر میں نے کیا کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس جو div ہے وہ first جو میرے پاس ہے یہ container نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کوئی div tag ہے لیکن یہ کسی اور چیز کو represent کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ ان بلوکس کو represent نہیں کر رہا ہے بلوکس جو ہے وہ second div سے start start ہو رہے ہیں تو اس کے لئے میں نے کیا کرنا ہے اس کے لئے میں لکھ لیتا ہوں slash div اب جب میں نے slash div لی ہے سارے آگے ٹھیک ہے لیندھ کو بعد میں دیکھ لیتا ہے کہ total count کے ہے تو اب چونکہ میں نے پہلے والے کو skip کرنا ہے ٹھیک ہے تو list listing جب بھی آپ list کو process کر رہے ہوتے ہیں python کے اندر تو اس کی indexing کا میں نے introduction اپنی python basics کے tutorial ویڈیوز کے اندر میں نے define کیا تھا کہ list کو آپ نے کس طرح سے indexing اس کی کس طرح سے کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کی ویڈیوز آپ میرے چینل کی profile میں جائے ہیں وہاں پہ آپ کو playlist کے اندر مل جائے گی تو اب اس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے first element کو skip کرنا ہے تو اس کے لئے ہم zero first element ہوتا ہے list کا تو zero کو چھوٹ کے one سے start کرتے ہیں full column اور اس کے آپ square bracket کو close کر دیں تو جتنی بھی list میں فردہ جتن بھی element ہوں گے تو یہ وہاں تک جائے گا ٹھیک ہو گیا تو ابھی کیا ہوگا کہ میں نے اس کو تو define کر لیا ہے تو یہ کام بھی ہم آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تاں کیا آپ کو بتاؤ تو یہ جب ضرور پڑے گا تو میں آپ کو اس کا usage توڑی دیر میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی یہ میرے پاس آگیا میں اس کو کرتا ہوں اس کو ایک نام دیتا ہوں containers ٹھیک ہے multiple containers ہیں یا containers کو میں define کر دیتا ہوں یہی پہ indexing کو indexing کر دیتا ہوں اس کی یہاں پہ ٹھیک ہوگا یہ basically containers ہیں میرے پاس میں اس کو copy کرتا ہوں اور اس کو manuscript کے اندر manuscript ہے ہمارا یہ والا اس کے اندر paste کرتا ہوں driver.gate میں نے ابھی تک اس کو نہیں کیا ہے تو driver.gate بھی کر دیتا ہوں اچھا اس کو copy کرنا ہے یہاں سے اور اس کے اندر paste کرنا ہے ٹھیک ہوگیا ابھی یہ میرے پاس ایک list of containers ہے جتنے بھی blocks ہیں سب کے containers اس کے اندر سے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم میں نے اس کو one by one process کرنا ہے تو first کو process کرتے ہیں پھر next com ہم اس کو process کرتے رہیں گے ٹھیک ہوگیا zero dot find element اس کے اندر چونکہ first containers اس کے first element کے اندر ہم locate کر رہے ہیں further elements کو اس وجہ سے ہم نے containers indexing کی zero اس کے بعد ہم نے selector کے اندر ہم سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم dot سے start کرتے ہیں ٹھیک ہوگیا اگر dot سے start نہیں کریں گے تو یہ complete HTML کے اندر سرچ کریں گے نہ کہ اس specific container کے اندر ٹھیک ہے ابھی ہم double slash جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہم لکھ لیتے ہیں ہمیں کیا چیز چاہیے ہمیں اس کا title چاہیے یہ جیسے یہ تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کس جگہ پہ ہے دو چیزیں ایک تو یہ h3 کے اندر ہے simple same process h3 کے اندر سے بھی ہم اس کو extract کر سکتے ہیں اور اس alt کے اندر سے بھی ہم اس کو extract کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ attribute کے اندر سے چیز کو کس طرح سے نکال جاتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں اس میں کون سا tag ہم use کریں گے image tag use کرتے ہیں ٹھیک ہے attribute میں سے اگر آپ نے کوئی بھی چیز نکال نہیں ہے تو آپ نے لکھنا ہے get underscore attribute ٹھیک ہوگا parentheses اور alt اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 2400 اس نے اس میں سے extract کر لیا ٹھیک ہوگا ابھی میں اس کو copy کرتا ہوں یہ بیسکلی کیا چیز ہے یہ company کا blog کا title ہے تو اس کو title کے نام سے میں save کر لیتا ہوں اس کے پر paste کر لیتا ہوں تو next چیز ہمیں چاہیے ہے نیکس چیز چاہیے ہمیں اس کا لنک لنک ہمیں کدھر سے ملے گا basically لنک اس کا آویلیبل نہیں ہے کسی دوسری ویب سائٹ کا لنک ہوگا اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ لنک ہے www.accredible.com اور یہ basically اس کا class name ہے website url جو کہ specific enough ہے جس کو ہم use کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا اے ٹے کے ساتھ class use کریں گے تو ہمیں یہ چیز locate ہو جائے گی تو ابھی ایسا کرتے ہیں containers first element میں ہم اس چیز کو first میں i think ویب سائٹ موجود نہیں ہے تو اس کے لئے ہم second use کر لیتے ہیں یا third use کر لیتے ہیں sorry یہاں پہ کونسا تھا one two 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 use کر لیتے ہیں اس کے ہمارے پاس اچھا یہ میں کیوں ہی کر رہا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں find element by x path class یہ اس نے element locate کر لیا اس میں سے میں نے کیا چیز نکالنی تھی attribute href یہ چیز ہمیں اس میں سے اس نے کیا چیز نکالنی تھی basically یہ جواسکرپ جو ہے وہ وائیڈ basically اس کا place holder ہے place holder سے مراج یہ ہے کہ یہ جواسکرپ کے اندر ایک function ہے جو کہ use ہوتا ہے server سے کسی بھی جو block ہے اس کو جو block کو جو ہم نے link assign کیا ہوا ہے یہ اس code کے ذریعے اس function کے ذریعے اس link کو retrieve کرتا ہے اور جو جس block کا link database کے اندر موجود نہیں ہے وہ same as it is اس کو print کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں کوئی ایسا block دیکھتا ہوں جس کے اندر اس کا اپنا link موجود ہے اس سے آپ کو بہتر idea ہو جائے گا two use کیا تھا تو ایسا کرتے ہیں one use کر کے دیکھتے ہیں one کے اندر بھی link موجود نہیں ہے zero کے اندر بھی نہیں ہے اس کو میں ایک دفعہ پھر containers کو search کر لیتا ہوں i guess okay اچھا اس میں میں فیزیکلی دیکھ لیتا ہوں کہ یہ کون کون سا اچھا یہ جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے ویب سائٹ url اس کا اندر اس کا url موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ مجھے javascript wide show کر رہے ہیں ٹھیک ہے second کیا چیز ہے اس میں second میرے پاس یہ اس کا crunch base ہمارے پاس link موجود ہے تو اس کو اس میں سے extract کرنا چاہیے اوکے کیوں نہیں کر رہا اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ میں نے اس میں ایک mistake کی ہے اور وہ یہ کی ہے کہ اس کے اندر ڈارٹ کو mention نہیں کیا ڈارٹ کو mention نہیں کرنے کا نقصان یہ ہوا کہ اس نے container کے اندر search نہیں کیا بلکہ complete HTML کے اندر search کیا اور مجھے link retrieve کر کے نہیں دیا کیونکہ first element میں اس کو نہیں ملا ٹھیک ہے تو جب بھی آپ کسی بھی sub container ایک تو complete body کے اندر سے آپ search کر رہے ہیں جب آپ driver.find element لکھتے ہیں تو آپ complete body کے اندر سے search کر رہے ہیں جب آپ نے container لکھا that means کہ آپ list containers کے اندر جو first element ہے یا second element ہے اس کے اندر آپ search کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کرنا یہ تھا کہ .find element by export dots سے export start کرنا تھا جس کی وجہ سے ہمیں link نہیں ملا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ link میرے پاس print ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ والا میں ایک ریڈبل آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والا اس ویب سائٹ کا link ہے یہ میں اس کو click کیا یہ اس میں open ہو جائے گی یہ ایک ریڈبل ٹھیک ہو گیا تو یہ اس کا طریقہ ہے next کیا چیز ہم نکالیں گے ایک اور important point ہے اس میں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب آپ اس کے اوپر جب hover کرتے ہیں social کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دو تین چیزیں کچھ further details show ہوتی ہیں اگر آپ میں selenium کے اندر simply اس کو اچھا اس کو میں ایک کام کرتا ہوں اس کو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو year اچھا اب کیا ہے کہ یہ میرے پاس ایک tag ہے ٹھیک ہے اس tag کے اندر یہ ایک year mention ہو ہوئے ہیں جو کہ یہ دو ہزار گیا رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اسی container کے اندر ہے جس میں سے میں نے اس کا نام title اور link نکالا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو میں آپ کو simply بتاؤں گا جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ ہم نے text کو کس طرح سے نکالنا ہے وہ use کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں سے نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا ہے اچھا get attribute کو remove کر دیتے ہیں اس کے آگے سے اور same چیز use کرتے ہیں dot کے ساتھ okay span اور class ہمارے پاس year اس نے locate کر لیا selector اب دیکھتے ہیں اس میں سے text اس نے نکالا ہے اس کو show ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اب دے دیکھیں ہمارے پاس empty اس نے کیا کیا ایک string return کیا اب ایسے کیوں ہیں ابھی آپ جو ہے وہ دیکھیں تو چونکہ مجھے یہ ویسے بغیر hover کیا نظر نہیں آرہا ہے ٹھیک ہے یہ ویسے جب میں اس کے hover ہور کرتا ہوں تو مجھے show ہوتا ہے ویسے show نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ اس کے اوپر hover کریں گے آپ کو نظر آئے گا ویسے آپ hover نہیں کریں گے آپ کو نظر نہیں آئے گا اور یہی چیز ہے selenium کو جب آپ simple load کر کہ اس کو dart text لکھتے ہیں تو وہ چیزیں extract کرتا ہے جو اس کو ہمیں display ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو جب میں نے اس کو dart text لکھا تو اس نے اس میں سے کچھ بھی extract نہیں کیا تو ابھی اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے میں نے لکھنا ہے get attribute وہ text جو کہ میں سامنے نظر نہیں آرہا اور hover کرنے سے یا مطلب front پر display نہیں ہو رہا لیکن جب ہم اس کو tag موجود ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں پیچ کے پر show نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے لکھنا ہے get attribute inner sorry inner and score sorry inner text i guess okay یہ نہیں ہے get attribute attribute inner text آج میری ٹائپنگ کو بتانے کیا ہو انیویز یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھنا یہ کہ dot get attribute inner text ٹھیک ہو گیا تو جب میں نے inner text لکھا تو اس نے 2011 کو extract کر دیا تو یہ چیز ہمیں چاہیے تھی یہ چیز ہم نے اس میں سے copy کرنی ہے اور اپنے man script کے اندر paste کر دینی ہے یہ کیا چیز ہے basically یہ اس کا year whatever year it is اس کو ہم اس میں mention کر دیتے ہیں اور next کیا چیز ہے title بھی ہمارے پاس ہو گیا اس میں میں نے کونسی چیز copy نہیں کی link copy نہیں کیا ویب سائٹ اوکے ویب سائٹ کے لئے میں نے کیا کیا تھا اچھا link کو بھی copy کر لیتے ہیں link والی line کو بھی آپ arrow keys پریس کرتے جائیں گے تو آپ کی previous commands بھی آپ کو show ہوتی رہیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ چیزیں میں نے ایک تو title نکال دیا ویب سائٹ بھی extract ہو گیا year بھی extract ہو گیا اور next کیا چیز نکال لیتے ہیں next اور کیا information ہے ہمارے پاس یہ ایک اور چیز ہے seed یہ بھی نکال لیتے ہیں یہ بھی important information لگ رہی ہے مجھے ادھری آس پاس آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بھی مل جائے گا یہ دیکھیں investment stage ہے basically یہ تو ہم ایسے کرتے ہیں اس کو بھی extract کر لیتے ہیں span اور class اچھا یہ چونکہ میرے پاس ایک منٹ سوری یہ چیز ہے same چیز ہے صرف class different ہے اور چونکہ یہ بھی visible نہیں ہے تو جیسے میں اس کے ساتھ بھی get attribute لکھ رہا ہوں اگر visible ہو تو آپ dart text لکھیں گے تو اس میں extract کر دے گا یہ آپ انٹر کر رہے ہیں تو یہ seed میں رپس آگیا اب اس کو بھی میں میں copy کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ paste کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ کیا چیز ہوگی ہمارے پاس investment stage سوری 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 اس کو میں نام دیتا ہوں stage کا ٹھیک ہو گیا اچھا یہ کچھ چیزیں ہمارے پاس آگئی یہ چار چیزیں میں نے extract کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو loop لگا کے ہم اس کو انٹینر کی میں نے انڈیکسن کی ہوئے کنٹینر کی کنٹینر کی انڈیکسن کرنے کے بجائے میں ایسا کرتا ہوں اس کو سارے کنٹینر کے اوپر one by one for loop کے ذریعے اس کو پروسس کرتے ہیں تو for loop لگاتے ہیں for container sorry container in containers ٹھیک ہو گیا تو ان ساری چیزوں کو copy کرتے ہیں اوکے اس کی ہم indentation کر دیا ہم نے تو ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو اس کا یہ چیز remove کر دیتے ہیں containers مجھ ہے تو container اس کو کرنا ہے اوکے یہ چیز ہوگی اب last میں ہم اسے کرتے ہیں کہ اس کو print کر دیتے ہیں دا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کیا print کیا title website year stage ٹھیک ہوگیا ابھی پتہ چل جائے گا کہ جو جو چیزیں ہم نے اچھا ہم نے کیا کیا ایک اور view دے دوں from selenium ہم نے web driver import کیا driver کو ہم نے define کیا ٹھیک ہے جب ڈرائیور لانچ ہوا تو اس کے اندر ہم نے ڈرائیور کو ایک لنک دیا جو کہ اس نے get کیا open کیا ٹھیک ہے اس میں سے ہم نے multiple containers extract کیا containers کو each container ان containers ہم نے process کر کے title website year stage ہم نے extract کرنی ہے اس کو میں run کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا اس کا output کیا آتا ہے ٹھیک ہے اس کو میرے پاس tutorial2 کے نام سے ہے تو میں اس کو run کرتا ہوں python3 tutorial2.vy ڈرائیور جب یہ اس نے open کر دیا تو دیکھتے ہیں کتنی information اس کو ملتی ہے اور کتنی ڈرائیور اچھا تو یہ load ہو رہا ہے اس کو میں ایسا کرتا ہوں پا stop کرتا ہوں تاکہ آپ کو جلدی شو ہو جائے کیا چیز extract کرے اوکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی data تھا اس کو میں نے run کیا کسی اگر میں نے اس کو run کیا تھا یہاں میں نے اس کو run کیا تھا تو اس نے 2400 پھر اس کا javascript چونکہ ویب سائٹ موجود نہیں تھی اس نے یہ چیز لکھی pre 2008 سیڈ سیم ویب سائٹ ویب سائٹ سیم ویب سائٹ ویب سائٹ ویب سائٹ ویب سائٹ ویب سائٹ ویب سائٹ یہ کہ یہ ایسا سرکل سیم ٹھے ویب سائٹ کے اوپر سارا کی ساری اس نے اکسیٹ کر لیا تو آج کے لئے پر اس جلس بھی ادارم اندر میں آپ کو آپ کو ایسا میں بتاتا ہوں کہ ہم نے فردر اس کو آٹومیٹ کس طرح سے کرنا ہے سکرولنگ کیسے کرنا ہے ہم نے ویڈ کس طرح سے کرنا ہے کوئی چیز ہمارے پاس پاپ اپ ہاتا ہے تو اس کو ہم نے کیسے اٹھانا ہے کوئی لوڈ ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم نے کیسے ویڈ کرنا ہے تو ساری چیزیں میں نیکسٹ ویڈیو میں اسی ویب سائٹ کو فردر پروسس کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بولیے گا شکریہ شکریہ شکریہ